بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پوری طرح سے قانون انصاف تحفظ آئین قاضی صاحب نے اپنی عدالت میں دفن کر دیا ہے آج وہ ہوا ہے جس کو سننے کے بعد پاکستان کا کوئی شہری بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا عدالت کا واحد کام ہوتا ہے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور ریاست کی بے لگام طاقت کو لگام دینا اور عوام کو ریاست کی طاقت سے تحفظ دینا یہ سپریم کورٹ کا واحد کام ہے آج قاضی نے وہ بات کر دی ہے جو سننے کے بعد اب تک میرے کانوں کو یقین نہیں آرہا کہ یہ ملک کا چیف جسٹس ہے یہ شخص یہ چھوٹا شخص یہ بونا شخص ملک کا چیف جسٹس ہے بیرسٹر شعب شاہین صاحب نے کہا کہ مجھے عمران ریاض خان کا کل فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر عدالت مجھے سیکیورٹی دے تو میں آ کے سب بتانے کے لیے تیاروں مجھے کہاں رکھا گیا میرے ساتھ کیا کیا گیا کیا سلوک ہوا مجھے غائب کر کے جو بھی تھا ساری تفصیل میں بتاؤں گا لیکن عدالت مجھے تحفظ فرام کریں اس پر جو قاضی نے جواب دیا ہے جب مورخ اس تاریخ پر تھوکے گا جی ہاں لکھے گا نہیں اس تاریخ پر تھوکے گا تو قاضی کا نام سر فیرست آئے گا قاضی کا وہ جواب ہے جو تاریخ میں سرنڈر کی بدترین مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا لندن جہدادوں کے بدلے جو ظلت امیز نوکری لی گئی ہے جوتے چاٹنے کی اس سے بہتر تھا کہ قاضی ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتا اور اپنی باقی زنگی لندن میں گزار دیتا اپنی انی جہدادوں میں قاضی نے کہا کہ ہم عمران ریاض خان کو نہیں بلائیں گے کیوں بلائیں کیا ہم ان کے لیے ریڈ کارپٹ رکھیں اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اب فیار درج کروا دیں قاضی کا کہنا تھا کہ کیا تعفض کی بات کر رہے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی آرمی ہے کہ ہم تعفض دیں گے کسی کو جسٹس مصررت حلالی صاحبہ نے ایک ہی جملہ بولا اور کہانی ہی ختم کر دی انہوں نے کہا کہ عمران ریاض یہاں جب آئیں گے سب کچھ بتا دیں گے تو پھر واپس کیسے جائیں گے یہ ملک کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ بیٹھے ججز کی بے بسی ہے جو ہمیں دکھائی بھی دی آج اور سنائی بھی دیں آپ مجھے بتائیں کیسے پاکستان میں کوئی آزاد صافت کر سکتا ہے جب سپریم کورٹ بھی تعفض دینے سے معذرت کر رہی ہے اس طرح جب سپریم کورٹ بھی فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور تعفض نہیں دے رہی جبکہ آئین اور قانون پہ چلا جائے اور چیف جسٹس اگر آرڈر دے دیں تو اس ملک کا آرمی چیف بھی عمران خان کو ذاتی احسیت میں سکیورٹی دینے کا پابند ہوگا اگر چیف جسٹس یہ آرڈر دے دیں کتنی طاقت ہے چیف جسٹس کے بعد آئین میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے اور تمام لوگ پابند ہیں وہ اگر کہیں تو دی جی آئی سائی ذاتی احسیت میں گارڈ بن کے عمران ریاض خان کے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے پوری پوری رات اور ان کی حفاظت کریں گے ان کو باہفاظت عدالت لائیں گے اور باہفاظت گھر پہنچائیں گے اور باہر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیں گے ساری رات یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے اور یہ مشفرے دوسروں کو دینا کہ شیری مزاری نے میسنگ پرسن کا بل تھروں نہیں ہوا تو اسطیفہ کیوں نہیں دیا تو جناب اگر آپ کسی کو نہیں بلا سکتے تو آپ مصطفی کیوں نہیں ہو جاتا کوئی بھی بے شرم انسان اگر وہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو انصاف کے سب سے بڑے عدے پر بیٹھنے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے آج لگا تھا کہ قاضی شاید کہ اے گا چلو ٹھیک ہے بلالو سن تو لیتے ہیں عمران ریاض کان پر کیا گزری ہیں لیکن قاضی کو پھر متی اللہ جان یاد آ گیا اور بغضے عمران نکلنا شروع ہو گیا جب شیف شاہن صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت تھی تو متی اللہ جان کو جلدی بازیاب بھی کروایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں کیونکہ متی اللہ جان کی گرفتاری یا اغوا کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا تو ریاست کی موں پہ ایک انڈا لگ گیا تھا اس وجہ سے واپس آ گیا وہ جناب عمران ریاض کان کی بھی اغوا کی تمام ویڈیوز موجود ہیں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا تمام ویڈیوز موجود ہیں ہر بندہ جو اغوا ہوا ہے نا تقریباً پچاس فیضل لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں یہ لوگ ویڈیوز سے نہیں ڈرتے اور یہ جو آپ نے بغض نکالا کہ جی دیکھیں نا جی تب کرنا تھا جو کرنا تھا میں اگر ریٹائر ہو کے کرنوں کب تک آپ عمران خان سے بغض نکالتے رہیں گے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ تب کے ملٹری قیادت نے آپ کے خلاف یہ ریفرنس بنایا تھا یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے لیکن آج آپ ان کا تحفظ کر رہے ہیں اور صرف عمران خان کو رگڑیں بلکل اسی طرح جبکہ نواز شریف جو کہ کرپٹ ہیں سب کو پتا ہے کرپٹ ہے لیکن اس کا تحفظ کیا ہمیشہ اداروں نے لیکن تھوڑی سی لڑائی ہو گئے کسی بات پہ تو وہ کرپشن کے کیسز میں اس کو سزا دلوا دی گئی کیونکہ کرپشن کے کیسز جائز کیس تھے نواز شریف بھی آج جو ہے عمران خان کا نام لیتا ہے کیوں آپ کی بھی ڈیل ہوئی ہے نواز شریف کی بھی ڈیل ہوئی ہے اس وجہ سے وہ نام لیتے ہیں عمران خان کا اور باقیوں کی بات نہیں کرتے عمران خان کا کیا لینا دینا تھا نواز شریف کے کیس سے وہ تو ایک پٹیشنر تھا پٹیشنر کا کیا لینا دینا ہے فیصلہ کرنے والے ججش تھے کروانے والے کوئی اور تھے لیکن آپ نے آج پھر وہی بات کر دی بغض نکالا آپ نے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی جج کا اگر دماغی توازن درست نہ ہو تو وہ اس کو ہٹانے کی کروائی کا آغاز کر سکتے ہیں اب یہ قانونی مائر بہتر بتا سکتے ہیں کہ صدر مملکت ریفرن سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتے ہیں یا کیا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کروائی کا آغاز کر سکتے ہیں اگر دماغی توازن درست نہ ہو کسی جج کا آج جب لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس قاضی کے سامنے تھا تو پیٹیشن کے صفحہ نمبر بارہ نے بازی پلٹ دی اس کے بعد جو ایک لیٹر ہے جو لگا ہوا ہے ان کی پیٹیشن کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کے اپنے افسر نے لکھا تھا وہ گلے پڑ گیا ہے پورے نظام کے گلے پڑ گیا ہے اور قاضی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ دیکھیں جی آپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اپیل کر دیں فیبنل کے پاس چلے جائیں یہ نہیں ہو رہا تو وہاں اپیل کر دیں نہیں تو ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس کا بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ہائی کورٹ والی بات کا بھی تو قاضی صاحب ٹالنا چاہ رہے تھے لیکن جب یہ لیٹر اور یہ سب کے سامنے آیا اور بتایا گیا قاضی صاحب سی ڈی تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو درخواست دی گئی ہے اس میں یہ دیکھیں لکھاو ہے اور نیچے لکھاو ہے یعنی سوشل میڈیا سے بھی ڈیٹا لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا جو الیکشن منجمنٹ سیل ہے اس نے بھی ڈیٹا اکٹھا کر کے دیا ہے یہ سارا کچھ ایک ڈوسی آئی بنا کے اور سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے کوئی ثبوت دیکھنے سے انکار کر دیا سی ڈی تک چلوانے سے سپریم کورٹ میں انکار کر دیا پھر گما پھرا کے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ الیکشن کمیشن کے تو اپنے افسر نے کہا ہے جو چیف سیکرٹری ہے یہ آئی جی پنجاب ہے وہ نہیں بات مان رہے اور یہ غلط طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو نوٹس کیا گیا ہے کہ آپ جواب دیں ورنہ یہ بھی نہیں ہونا تھا اور آٹھ تاریخ لگا دی گئی ہیں ہاں اس سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا سچا اس ہے لیکن اب قاضی نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں کہ آپ ہائی کورٹ میں اپنٹیشن کریں یہ کریں الیکشن کمیشن میں کریں تو اب پی ٹی آئی کے پاس چانس ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں درخواستے دائر کر دیں اور پھر بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا ایکشن لیا ہے کیونکہ دن تھوڑے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک درخواست ابھی دیں گے تو دو مہینے بعد عمل درامت ہونا ہے فوراں ہونا ہے تو اگر تو پورے ملک میں آرز فیصلے بھی جاری کرتے ہیں اپیلیں بھی ہو جاتی ہیں ٹریبینل سے فیصلے بھی آ جاتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک آنے کا چانس بھی ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یہ پروسیس چل جائے گا لیکن قاضی صاحب نے جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کل ادم قرار دیا دوسری پارٹی کو سنا بھی نہیں اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں الیکشن کیسی کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس آئیں خود کہا تھا آپ کہہ رہے ہیں آپ ہائی کورٹ میں جائیں کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں جائیں تو قاضی صاحب کو بھول جاتے ہیں اپنی کیے بھی بات کبھی کہتے ہیں جی ویڈیو پروف تھا مطیعلا جان کا تو بھائی امران ریاض خان کا بھی ویڈیو پروف ہے وہ منگوا کے دیکھ لیں اس کے بعد دیکھ لیں کیس اس کا لیکن نہیں جی پر جلتے ہیں وہاں جان نہیں سکتے قاضی صاحب جو آپ نے یہ کہا ہے نا یہ مجھے حضم نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس کوئی فوج ہے جی آپ کے پاس فوج ہے سات لاکھ فوج ہے آپ کے پاس وہ تمام پابند ہیں آپ اگر آرڈر دیں کہ جس کو سیکیورٹی دینی ہے وہ فوج دے گی آپ کے پاس لاکھوں میں پولیس ہیں آپ جو آرڈر کریں گے وہ پولیس سیکیورٹی دینے کی پابند ہے یہ آپ نے کیا بات کر دیا کہ ہمارے پاس کی فوج ہے ہم کیسے تحفظ دیں ناظرین ابھی سے کوئی بیس پچیس منٹ پہلے جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں خبر آئی تھی کہ عمران خان پہ اور فواد چودری پہ اڈیالا جیل کے اندر سماعت کے دوران توہینہ الیکشن کمیشن پہ فرد شرمائد کر دی گئی ہیں وہاں پہ عمران خان نے کہا کہ آپ یہ جو لوگ کیس سن رہے ہیں اس میں سے ایک تو وہ ہیں جن کے خلاف میں نے خود پٹیشن کی ہوئی ہیں آپ کیسے یہ کیس سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو مدید پیش رائز کرنے کے لئے جتنے حربیں ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن انڈ کہاں ہونا ہے انڈ میں ان سب کو ناکامی ہونی ہے حالات اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے جیتنے کا چانس نہیں بن رہا اور ان سارے حالات سے گزر کے بھی پی ٹی آئی جیتنے کی پوزیشن میں ہوئی تو الیکشن ہی نہیں ہوں گے امرجنسی لگ جائے گی مارشلالہ لگ جائے گا تو بھئی لگا لو کس کو ڈراتے ہو یہ جو لگا ہوا ہے کیا یہ مارشلالہ نہیں ہے مارشلالہ تو لگا ہوا ہے آپ کو بس سمنے آنا پڑ جائے گا تو سمنے آ جاؤ اب قاضی صاحب کو بالکل ایسے جیسے پول سرات پہ جلتی ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں کیا میں نے کوئی بھی لنڈن پلان سہرہ پھیری کی تو الیکشن نہیں ہوگا بھئی ایسی الیکشن کروانے کا کیا فائدہ آج لطیف خوصہ صاحب نے بھی کہا کہ ایسی الیکشن کرانے کا کیا فائدہ کہ اب اگلی سماعتوں میں کیا رزالت نکل کے آتا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ